ہلو دوستو آپ کا سوابت ہے دیو سائنس کلاسز میں آج میں بات کروں گا کہ چارلز کا نیم کسے کہتے ہیں اس کو بہت ہی آسانی طریقے سے بتاؤں گا میں ایک ایسے ٹرک بتاؤں گا کہ جس سے آپ چارلز کا نیم نہیں بول پائیں گے اور اگزام میں آپ بہت اچھے طریقے سے اس کی پریواسہ لکھ سکیں گے اور ایک ایک کوئشن میں اس میں بات کروں گا چارلز کے نیم کے بارے میں تو ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھنا اگر اچھا لگے تو لائک کر دینا تو دیکھتے ہیں کہ چارلز کا نیم کسے کہتے ہیں تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ چارلز کا نیم کسے کہتے ہیں اس کو میں نے بہت ہی آسانی طریقے سے بتایا ہے اس ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھنا اور بہت ہی آسانی طریقے تھے آپ کو بھی سمجھ میں گا اگر آپ کے پیپر میں آیا گا تو بہت ہی آسانی طریقے تھے آپ اس کی پریواسہ کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چارلز کا نیمم کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے تو چارلز کا نیممم باتا ہے کہ یہ ایک گاس گاسی نیام اس کا ایک گاس دوسط میں مرتباط ملک کی پر مشات کی لیوکٹ کے پار کل مجھ مراحلہ گرم اس پر گاس کسی بھی اب تجب ہوتا ہے اگر ایک خواشی بھی چیز کا ایتھن کو اس قیس کا تیم پرشار مرتباط باتا ایک ایتھن میں ایک پرشار ہوگا ایتھن میں ایک پرشار ریتے ہیں پرسار کیوں ہوتا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے اور یہ نیم کہتے ہیں مطلب کہ اس میں ایک سب سے اپنٹ ٹاپک بات یہاں سے نیم آپ کا شروع ہوتا ہے استرداب پر اگر آپ کا جو پریسر ہے وہ یہاں پر کھانسٹن رہے گا استرداب میں گائز کا ایتن سیدھی گائز میں پونتا تاپ کے سمان انپاتی ہے اگر میں بات کروں یہاں پر میں ٹمپریچر اور ویلوم کی بات کروں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے سمان انپاتی ہوتی ہیں یہاں پر جو پریسر ہوگا وہ ایک خانسٹن رہے گا اور اگر میں بات کروں اس کو بہت ہی آسانی طریقے سے اور بھی سمجھانے کا پریاس کروں تو وی پرپوزنل وی پرپوزنل ٹی کر سکتے اس کا مطلب کہ ایتن کے سمان انپاتی تاپ ہوگا جو ہوگا اس کا ٹھیک ہے اور اگر میں بات کروں آتر گائز ہیں جو پی وی پی وی اکل این آر ٹی جن ہو گیا مولو کی سنکھیا ہو گئی آر ہو گئی ایک ہے گائز نیتانگ اگر میں اسے سوٹر کی بات کروں تو وی ون اپان ٹی ون ایکول وی ٹو اپان ٹی ٹو ایکول کانسٹن یہ نکل کے آتا ہے اگر میں اسے اور سوٹ فارم کی بات کروں اس کو یاد کرنے کے لئے تو اسے میں چاند لکھ سکتا ہوں چاند سے مجھے بہت ہی آسانی تھی چاند سے مجھے پتا چلا کہ چالے کہ چالز کا دا کے مطلب کہ داب اس پورے پرکریہ میں اس پورے سسٹم برے میں جو داب ہوگا وہ استعمائے کا بانکہ اس پورے سسٹم برے میں جو کھیل ہے وہ آیتن کا ہوگا اور تاب کا ہوگا تاب دونوں کے سمان انپاتی جتنا آپ ٹمپریچر بڑھائیں گے اتنا ہی اس کا آیتن بڑھے گا اگر آیتن بڑھے گا تو اس کا ٹمپریچر بڑھے گا اس چیز میں دو چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اگر تمہیں اس کے چالز اور بائل کے دونوں نیم کے بارے میں جانکاری چاہئے تو ویڈیو میں بتائیے کمنٹ کر کے کہ تم مجھے بائل کے نیم کے بارے میں بھی جانکاری چاہئے تو میں اس پہ ایک ویڈیو بنا دوں گا اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو تو لائک کر دیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے